ہم ڈیلی سوشل میڈیا پر فیمس سیلیبریٹیز اور ان کے لائف سٹائل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان سے اتنا زیادہ انسپائر بھی ہو جاتے ہیں کہ خود ان جیسا بننے اور دکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں یہ جانے بغیر کہ جیسی وہ لائف سٹائل دکھا رہے ہیں کیا وہ اصل میں ویسے خود جی بھی رہے ہیں یا نہیں لیکن آج میں آپ کو ان الٹرا میل لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا جو ویسے ہی اپنی لگزیس لائف سٹائل ہونے کے باوجود نہیں دکھاتے دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یو اے ای کے کنگ اور سعودی عربیہ کے کنگ کی زندگی کیسی ہوگی آج کی اس سوڈیو میں ہم جانیں گے دونوں ملکوں کے مالکوں کی زندگی کے کچھ راز تو چلیئے شروع کرتے ہیں سعودی عربیہ کے کنگ سلمان بن عبدالعزیز جو کہ دنیا کے امیر تین بادشاہ ہیں ان کے پاس اتنا بڑا سرمایہ ہے جس کی نیٹ ورٹ آل موسٹ 1.4 ٹریلین یو ایسٹی ڈالر ہے ایک بریٹیش رائل فیملی سے سولہ گناہ زیادہ آخر یہ اتنا سارا پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا سعودی عربیہ میکنگ سلمان کے کافی بڑے بڑے بیزنسز ہیں جہاں سے ان کو کافی زیادہ پیسہ آتا ہے لیکن ان کی ایک کمپنی ان تمام بیزنسز پر پاری ہے جو کہ سورڈی ارامکو کے نام سے جانی جاتی ہے آئل کی یہ کمپنی دنیا کی سب سے بڑی منافع بخش کمپنی سمجھی جاتی ہے کنگ سلمان دنیا میں اگر کہیں بھی ٹریول کرتے ہیں تو پوری دنیا کو پتا چلتا ہے کہ واقعی کوئی بندہ ٹریول کر رہا ہے کنگ سلمان جب دنیا کے کسی بھی کونے پر جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اپنے پرائیویٹ جہاز بوئنگ سیون فور سیون کے علاوہ درجنوں جہاز اور ان کے اپنے سروینٹس شیفز اور فیملی میمبرز بھی ان کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں ان کے پرائیویٹ جہاز کو اس طرح سے اراستہ کیا گیا ہے کہ دورانے سفر کنگ سلمان کو بلکل بھی پتا نہیں چلتا کہ وہ آلی شان محل میں ہیں یا پھر ہوا میں کسی جہاز کے اندر اپنے جہاز کے اندر پورے کے پورے محل کو کیری کرنے کی وجہ سے یہ دنیا بھر میں مشہور ہیں بلکل ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ان کے اپنے بیٹے کراؤن پرنس محمد بن سلمان جو کہ ایم بی ایس کے نام سے جانے چاہتے ہیں وہ کسی بھی طرح سے اپنے باپ سے پیچھے نہیں ہیں محمد بن سلمان کی کلیکشن میں مہنگی سے مہنگی گاڑیاں پرائیویٹ جیٹس یارڈز کے علاوہ جب وہ ایک دفعہ لوس انجلیس گئے تھے تو انہوں نے پورے ٹو ایٹی فائیو سویٹس کا پورا ہوتل ہی بک کروا لیا تھا لیکن حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ وہ خود اس میں ایک رات بھی نہیں رکے بلکہ ادھر ان کے ساتھ جو ٹیم تھی ان کو رکھا گیا اور خود کے لیے ایک پورے پرائیویٹ پیلس کو بک کر لیا اور یہ ٹور کوئی ان کی نمائش کا کوئی پہلا ٹور نہیں تھا بلکہ ایک دفعہ جب وہ اپنی بیوی کے ہمراہ مال دیفز کے ٹور پر وکیشن کے لیے گئے تو انہوں نے پورے تین آئی لینڈز کو بک کیا اور ان آئی لینڈز پر ان کی سیکیورٹی اور شیفز کے علاوہ کسی عام آدمی کو دور دور تک بٹکنے کی اجازت بھی نہیں تھی نیو یارک ٹائم کے مطابق انہوں نے ایک دفعہ پورے 500 ملین یو ایس ڈی ڈالر کی ایک یارٹ بھی کھری دی اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کبھی اس پر سوار بھی ہوئے ہوں گے محمد بن سلمان نے فرانس میں ایک محل کھریدا جس کا نام چیٹوہ لویس فورٹین ہے اور جس کی قیمت نیو یارک ٹائم کے مطابق 300 ملین یو ایس ڈی ڈالر تھی لیکن محمد بن سلمان کے حکم اور ان کے ایش و ارام کے لیے اس محل کو دوبارہ سے رینوویٹ کیا گیا ہرے برے اس جنگل کے اندر اس محل کو اس طرح سے رینوویٹ کیا گیا ہے کہ اس کے اندر لائٹنگ فورٹین اور دوسری تمام تر چیزیں ایک موبائل سے کنٹرول کی جا سکتی ہیں اتنی ایش و اشرت ارام و سکون جو آپ کو اس محل میں لگ رہی ہیں اس سے کئی حد تک زیادہ سعودی عرب میں ان کے شاہی محل میں ان کو میرسر ہیں جہاں وہ رہتے ہیں اپنی اتنی لگزریس لائف سٹائل ہونے کے باوجود وہ آپ کو اپنے سادہ ارائپک ڈیرس اور سادہ چپل میں ہی نظر آتے ہیں یونائٹڈ عرب ایمریٹس یو اے ای شیخ محمد بن راشد المختوم جو کہ دبئی کے بادشاہ ہیں یہ دبئی کے بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ پورے یو اے ای کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں ان کو دبئی کے حالات بدلنے والے حکمران بھی سمجھا جاتا ہے ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کی فیملی کو پورے میڈل ایسٹ کی سب سے امیر فیملی سمجھا جاتا ہے ان کی نیٹ ورٹ ایک رپورٹ کے مطابق اٹھارہ میلین یو ایسٹی ڈالر ہے اس کے علاوہ کچھ حصہ جو کہ انہوں نے کسی تھرڈ پارٹی کے انڈر بھی دیا ہوا ہے اور اگر بات کریں ان کے بیزنس کی تو ان کا فوکس صرف آئل پر نہیں بلکہ ان کا ریل سٹیٹ پورٹ فولیو بھی بہت بڑا ہے جیسے کہ ڈی پی ورلڈ برج خلیفہ پام آئی لینڈ ان سب میں انویسٹمنٹ کی وجہ سے شیخ محمد کی نیٹ ورٹ میں کنٹینیس گروت ہوتی رہتی ہے ان کے پاس دنیا کی سب سے مہی تین گاڑیاں بھی موجود ہیں جن میں رولز رائس فینٹم بوگاٹی وائرون پیگاسو ڈیول سکسٹین اور بھی بہت ساری لیکن ان سب کے ہونے کے باوجود پھر بھی ان کو ان کی پسند دیدہ مرسیڈیز اے ایم جی جی سکسی تری میں ہی اکثر دیکھا جاتا ہے شیخ محمد کا گھر زبیل محل کے نام سے جانا جاتا ہے جس کی قیمت پانس سو میلین یو ایسٹی ڈالر ہے اور اس کو ہائی ٹیک سکیورٹی اور سپیشل ٹین گارڈ سے محفوظ کیا گیا ہے شیخ محمد کے بیٹے شیخ حمدان کو پوری دنیا فازہ کے نام سے جانتی ہے اور ان کو منگی کارز کا اتنا زیادہ شوک ہے کہ ان کی کلیکشن میں مرسیڈیز بی ایم ڈاویو رولز رائس اور اگر کل تعداد کی بات کی جائے تو شاید سو سے بھی زیادہ گاڑیاں ان کے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ وہ اپنے پیسے مہنگی یارڈ کریدنے پر بھی لگا دیتے ہیں ان کی ایک یارڈ دبئی یارڈ کے نام سے بھی مشہور ہے جس میں نائنٹی کمرے تو صرف نوکروں کے ہیں آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس یارڈ میں کتنی ایش و عشرت اور آرام و سکون ہوگا شیخ حمدان کو جانوروں سے بھی بے حد محبت ہے ایک دفعہ تو انہیں کہیں ایک اونٹنی نظر آئی اور ان کو وہ اونٹنی پسند آگی تو انہوں نے فوراں اس اونٹنی کی مو مانگی قیمت دو لاکھ ستر ہزار ڈالر ادا کر کے اس کو خرید لیا یہی نہیں ایک دفعہ تو ان کی مرسیڈیز اے ایم جی جی سکس تری پر چڑیا نے اپنا گونسلہ بنا لیا تو شیخ حمدان نے اس گاڑی کو پرمانینٹلی پارکنگ میں چھوڑ دیا تاکہ اس لکی چڑیا کا گونسلہ خراب نہ ہو ان کی اس بے پناہ جانوروں سے محبت کے چرچے شاید آپ نے سوشل میڈیا پر پہلے بھی دیکھے ہوں دوستو اگر آپ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ